جیسے عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقع ہو تو ایک سطر ہوتی ہے کہ سوائے ابلیس کے ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے اسی طریقے سے محرم حرام جب بھی شروع ہوتا ہے تو آپ نے ہی سطر بھی سنی ہوگی کہ ہم زندہ و جعوید کا ماتم نہیں کرتے سر یہ کس کو ٹارگٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کون ٹارگٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس میں یہ بھی بہت اہم سوال ہے آپ کا ربیل اول پہ یہ تانہ دیا جاتا ہے جو ربیل اول نہیں مناتے کہ سوائے ابلیس کے سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں یہ ان لوگوں کی طرف سے تانہ دیا جاتا ہے جو خوشی منا رہے ہوتے ہیں محرم میں جو سوگ نہیں منا رہے ہوتے ان کو تانہ دیا جاتا ہے جو سوگ منا رہے ہوتے ہیں ان کو الگ قسم کا تانہ دیا جاتا ہے دیکھیں اس کے لئے ایک اصولی چیز کو سمجھنا ضروری ہے اسلام میں فرقیں بہت پہلے سے ہیں مختلف آرہ ہیں بہت پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اس بارے میں موجود ہے کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹے گی ایک کے علاوہ سب جہنم میں ہوں گے اس کا مطلب یہ امت فرقوں میں بٹے گی اب ان فرقوں کو ختم کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہوتنگ شروع کر دیں تنز شروع کر دیں اپنے علاوہ سب کو جہنمی قرار دینا شروع کر دیں سب کو کافر قرار دینا شروع کر دیں نفرتیں پھیلائیں یہ جیسے اس قسم کی اشار سوائے یعنی ابلیس کے سوائے سارے خوشیاں منا رہے ہیں یا ہم زندہ جعوید کا ماتم نہیں کرتے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جو فرقہ یا جو بھی مکتبہ فکر کسی خاص سوچ کا حامل ہوگا اس کو لگے گا کہ یہ مجھ پہ تنز کیا جا رہا ہے جب آپ کسی پہ تنز کرتے ہیں تو اصلاح نہیں ہوتی وہ جواب میں پھر تنز کرے گا پھر آپ جواب میں تنز کریں گے تو اس سے وہ کچھ ہوگا جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھیں ایک مولوی دوسرے کے خلاف دوسرا اس کے خلاف تیسرا اس کے خلاف ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے ایک لبرل طبقہ جو دین پہ آنا چاہتا ہے وہ ان جھگڑوں کو دیکھ کے ایک ٹینشن میں چلا جاتا ہے کہ یہ آپس میں ہی جب ایک دوسرے پہ ہوتنگ کرتے ہیں تنز کرتے ہیں ہمیں کیا ہدایت دیں گے رواداری پیدا کرنی چاہیے دوسرے کو بھی ایکسپٹ کرنا چاہیے آپ کی بات بالکل درستہ لیکن ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہم دے کے تو بنا رہے ہوتے ہیں باہر لیکن اس روز جو روزہ رکھتے تھے وہ روزہ نہیں رکھ با رہے ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں دے کے بنا رہتے ہیں سر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ان دنوں میں نو دس مورم میں روزے کی آفادیت اہمیت کیا ہے سر رکھنا چاہیے یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آشورہ کے روزے کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا کہ یہود جو ہے وہ بھی رکھتے ہیں آشورہ کا روزہ تو ہم یہودیوں کی مخالفت میں دو روزے رکھیں گے نو دس یا دس گیارہ لیکن آج کل یہود نہیں رکھتے اس لئے علماء کہتے ہیں اگر صرف کوئی آشورہ کا بھی روزہ رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے اور بہت سے علماء کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ آشورہ کے روزے کی اور آپ اندازہ لگائیں یہود یہ روزہ رکھتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی یہ دن بڑا دن تھا اور مقدس دن تھا اور بعض روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ رمضان سے پہلے آشورہ کا روزہ تھا جو مسلمانوں پہ فرض تھا تو یہ بہت پہلے سے رکھا جا رہا ہے اور یہ دن بہت پہلے سے آجا سر موجودہ صورتحال کے اندر اگر میں آپ کو سوال کروں کہ یوجلی طور پر کہا جاتا ہے سیاست میں مذہب کارٹ نہیں کھیلنا چاہیے مولویوں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم ماضی میں دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر تمام عاملات مسجد کے ممبر سے محراب سے ہوئے جاتے تھے تو سر اس کو کس طرح سے جواب دیں گے یا ان لوگوں کو کیسے جواب دیں گے سیاست سے تو مولوی کسی قیمت پہ دور نہیں رہ سکتا اگر مولوی کو سیاست سے دور کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل لبرل قوتوں کے ہاتھ میں آپ اپنے ملک کو دے دیں گے ظاہر ہے وہ پھر اسلام کے مطابق تو ملک کو نہیں بنائیں گے تو ہم قطن اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ علماء سیاست میں نہ آئیں البتہ یہ ضرور ہے کہ سیاست میں تو جمہوریت ہے نا تو میدان کھل آئے جو بھی چاہے سیاست میں آئے کی رائے رہترام مسجد و محراب سے سیاست کا تذکرہ تو دیکھیں آپ اس دور کے لحاظ سے آج کے دور کو قیاس نہیں کر سکتے وہ دور تھا بادشاہی نظام تھا امام بھی بادشاہ کا نامزد کردہ ہوتا تھا جتنے بھی عہدے تھے وہ بادشاہ کی طرف سے ہوتے تھے تو وہاں پر مسجد و محراب میں بادشاہ کی اطاعت کا حکم دینا یہ سیاست کہلاتا تھا لیکن آج جمہوری طرز عمل پہ ہم حکومت کرتے ہیں تو اس میں اتنی بات تو مسجد و محراب سے کی جائے گی کہ سیاست کے بیسیک اصول بیان کیے جائیں گے کس کو ووٹ دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے اس کے بیسیک اصول لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پارٹی کو مسجد و محراب سے سپورٹ کرنا اور اس کا نام لے کے ممبر پہ بیان کرنا یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتدال سے تجابوز ہے کیونکہ بہت سی پارٹیاں ایسی ہیں جن کے پاس مسجد و محراب نہیں ہیں وہ کہیں گی کہ پھر ہمیں بھی مسجد سے بیان کرنے کا موقع دیا جائے کہ ہم اپنی پارٹی کو پروموٹ کریں تو مسجد کے محراب اور ممبر سے سیاست کی اہمیت اور اصولی ذابطے کی باتیں تو بیان کی جائیں گی لیکن کسی خاص جماعت کو میں سمجھتا ہوں کہ مسجد یا محراب سے کسی خاص سیاسی تنظیم کو پروموٹ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مسجد میں ہر طرح کا طبقہ آتا ہے اور ہر طرح کے لوگ نماز پڑھتے ہیں اس میں ایک اس سیاسی تنظیم کے بھی ہیں اس سیاسی تنظیم کے بھی جب وہ مسجد کے ممبر سے سنیں گے کہ فلان جماعت کو آپ پروموٹ کریں فلان کو آپ پروموٹ نہ کریں تو اس سے کافی اختلافات ہے میں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوالی کروں گا کہ دنیا میں ہر مذہب کے اندر ایک بڑی جنگ کا تصور اسلام میں بھی ہے تو یہ دجال سے پہلے ہوگی یہ آباد میں دیکھیں الملحمت القبرہ کے حقیقی مزداق کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں لہذا علماء کی مختلف آرہ ہیں اس بارے میں الملحمہ کہتے ہیں لحم سے نکل ہے لحم گوش کو کہتے ہیں جس میں گوش میں کیا ہوتا ہے کہ لچے ایک دوتھرے سے پیوست ہوتے ہیں تو ملحمہ کا معنی بھی گھمسان یعنی جس میں فوجیں آپس میں ٹکر آ جائے القبرہ کا معنی بڑی جنگ تو روایات سے ہمیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قیامت کی علامات بتائی ہے نا تو ان کی کوئی اسپیسیفک تاریخ نہیں بتائی آپ نے کوئی ڈیٹ نہیں بتائی ہے کہ فلاں تاریخ کو جو جنگ ہوگی وہ ملحمہ کبرا ہوگی صحیح ہے اتنی بات قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ خوراسان سے ایک لشکر نکلے گا اتنی بات قرآن یعنی احادیث سے ثابت ہے قرآن و سنت میری براد مجموعہ سے کچھ چیزیں قرآن سے کچھ احادیث سے اتنی بات احادیث سے ثابت ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی قیامت سے پہلے جس میں ایک تہائی مسلمان جو مجاہد ہیں وہ شہید ہو جائیں گے ایک تہائی میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ون تھرڈ شہید ہوں گے وہ سب سے افضل ترین شہدہ ہوں گے اس وقت زمین پہ اور جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اللہ کبھی توبہ خبول نہیں کرے گا اور ون تھرڈ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ دنیا پہ غلبہ عطا فرمائے گا اب یہ جنگ کب ہوگی کس تاریخ ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم نے وہ کرنا ہے جو گراؤن ریالیٹی ہمیں کرنے کا حکم دے رہی ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم اس طرح کی احادیث کو سامنے لا کے خود سے کوئی فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ حدیث میں جو پیشگوئی ہوتی وہ بہت بات کی ہوتی ہے تو اس سے حالات خراب ہوتے ہیں اسلام نے ہمیں اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامتیں بیان کی ہم اس پر ایمان لے کر آئیں لیکن کریں کیا کریں وہ جو گراؤن ریالیٹی جو زمینی حقیقت کہہ رہی ہی موجودہ صورتحال میں زمینی حقیقت اس وقت ہمیں یہی کہہ رہی ہے کہ ہم پوزیٹیو وے میں جتنا دین کی خدمت کر سکتے ہیں ملک میں پوزیٹیو وے میں ہم جتنا اسلامی انقلاب لا سکتے ہیں آئین کے اندر رہتے ہوئے اور جتنا ہم ایجوکیشن کو اور جو بھی انسانیت کی خیرخواہی کے کام ہو سکتے ہیں اس کو ہم جس حد تک زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کر ہم اس میں کوئی مصبت کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے واقعی ہم ایمان رکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ برحق ہے اور ایک جنگ یقیناً ہوگی ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کابشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی سے سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن انسٹھ فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل